لیکن ایک تو آپ نے جو ہماری بات کی نام بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی نیڈ ٹو اپنی منجید علی ڈانگ پھیرن دیل کرنی چاہیے یہ بڑی انفرشنٹ بات ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں ہم ہیں جہاں پہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے لیکن مجھے ہم میرا خیال ہے یہ کیونکہ اسی ڈیویجن کا یہ اسی تقسیم کا یہ مسئلہ ہے کہ جب عمران خان اپنے مخالفوں کو جیل ڈالتا ہے اور میڈیا بند کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ فیشست ہے باتیں عمل ہے یہ ٹرمز بھی ہم ہی دیتے ہیں اپنی سیاسی لیننگ کی جب جب دوزار اٹھارہ میں دھاندلی ہوتی ہے تو سب جو بھی کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے جب دوزار چوبیس میں ہوتی کہتے ہیں وہ پہلے بھی تو ہوئی تھی so we need to fix this i agree with you دیکھیں میں ایک بات ایک بڑے سینئر ہمارے دوست بیٹھے تھے دوزار چودہ پندرہ کی کوئی بات تھی میاں صاحب کا میں نے سوال پوچھا انہوں نے کہا جی میاں صاحب تو غلط کر رہے لیکن میں بتاتا ہوں پیپلز پارٹی نے پانچ سال کیا میں نے ان سے آگے سے کہا پیپلز پارٹی نے جو پانچ سال کیا ڈیلی بنیادوں پر بھگت چکی نا عمران خان نے ساڑھے تین سال حکومت کی جو ہوا اس جب وہ غلط کرتے تھے اس دن اگلے دن تین ساڑھے تین سال اس کے پر تنقید ہوئی ہے یہ بڑا انفورشنٹ بات ہے کہ اب جب اگلی حکومت آتی ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کے عمال پر تنقید کریں ہم اس کو لے کر جاتے ہیں مقافات عمل جی مران خان نے کیا کیا کرنا چاہیے یہ نظام فکس کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم پہلے ہمیں بھی فکس ہونا ہے which is absolutely I agree with you کہ جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے یہ نظام ٹھیک شاید نہ ہو سکے اور اس میں دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہے نا آج پی ٹی جو شور مچا رہی ہے وہ ہو سکتا ہے درست شور مچا رہی ہے tribunals ہیں اور اس سے سب کچھ ثابت ہونا چاہیے فارم فورٹی فائف اگر ادھر پڑے ہوئے ادھر پڑے ہوئے تو کیوں نہیں ثابت ہو رہا نمبر ون پی ٹی آئی کو آغاز یہاں سے کرنا چاہیے کہ آپ نے اٹھارہ میں منڈٹ چوری کر کے جو ہمیں دیا تھا سوری وی آر سوری ہم اس کی معافی مانگتے ہیں آئندہ یہ نہیں ہونے دیں گے ہم وہاں سے جد و جایت کا آغاز پی ٹی آئی کا ہونا چاہیے اور صحافیوں کا بھی یہ کہ جی اس وقت آر ٹی ایس کی ہم نے امایت کی تھی فیل ہونے کی آج ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں ہم نے اس وقت غلطی کی تھی let's start from there let me let me give another argument on this but please add to this argument میں agree کرتے ہوئے جی میرا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ قتل ہو اور وہ کہے پہلے حابیل اور قابیل کا قاتل پکڑو یا ان میں سے دیکھو کہ اس نے کس نے غلط کیا اس کے بعد پھر ہم یہاں تک پہنچے پرابلم یہ ہے کہ ہم چالیس پچاس ستر سال مجھے یاد ہے آسمہ آسمہ جانگیر صاحبہ نے یہ بات کہی تھی کسی پڑے ایک پرانے وقت میں جب یہ debate ہو رہی تھی کہ then go there اس کے بعد اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے تو پھر اٹھاسی سے شروع کریں نہیں پچاسی سے شروع کریں نہیں ستر سے شروع کریں کہیں سے شروع کریں بے شک اس کو آج سے شروع کریں اور backward چلے جائیں کریں یہ آپ سب کچھ کرتے نہیں ٹھیک کر پائیں گے نہ دیکھ پائیں گے ہو سکتا ہے ہم آج سے مہینے بعد یہ debate ہی نہ کر جائیں اور یہ بن جائے پرانا قصہ اور نئے issues take over کر جائیں but جو بھی issue آپ کے سامنے آتا ہے اس کو ادھر سے you have to take it on آپ کو اس کو حل بھی کرنا ہے اور یہ whataboutism سے بھی جان چھوڑانے کہ یہ نہیں کہ what about him we need to fix this نظام ٹھیک کرنا ہے مجھے لگتا ہے نظام جب بھی ٹھیک کرنے ہو سکتا ہے آج نہ ٹھیک کرنے دا سال بار بیٹھیں ہم ٹھیک کرنے کے لیے لیکن جب بھی بیٹھیں اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھیں مجھے یہ لگتا ہے ویسے کہ ہماری جو training ہے نا mental training وہ اس پوری قوم کی ڈی ایم جی bureaucracy نے کیا ہے کہ جہاں بھی کوئی کام ہو جاتا ہے ہم اس کے ساتھ یہی whataboutism لگا دیتے ہیں کل یہ ہوا تھا پرسوں یہ ہوا تھا شاید اس نے یہ کیا تھا تم یہ کہا اب کوئی بھی فائل جو ہے وہ ان کی اٹھا لے تو یہی جو ہے وہ چیز کہتے ہیں جن لوگوں نے vote دیا ہے ان میں سے majority ابھی وہ ہیں جنہوں نے پہلے کبھی vote نہیں دیا تھا 18 میں کوچھ ہوا ہے نہیں ہوا ہے it doesn't matter to them 13 میں کوچھ ہوا ہے نہیں ہوا ہے it doesn't matter to them but it should matter to us what should matter to us now and in fact journalists کو بھی ہم کو بھی اس کے بالکل ہم ایک line draw کرے اور آگے جائے معذرت کے ساتھ ابھی تک ہم نے وہ line نہیں draw کی ہم نے بہت کچھ identify کیا یہ جو forms آئے کوئی اور ملک ہوتا ابھی آگ لگ گئی ہوتی ہم tribunals کی بات نہیں کرتے اس کے بعد بھی پنجاب میں صرف دو election tribunals ہیں اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ اتنا زیادہ circumstantial ان کو circumstantial evidenceی کہہ دیں لیکن election commission نے خود ڈالا ہے اس کے بعد بھی صرف دو tribunals ہیں اس کے بعد بھی let's say prime minister of Pakistan خود ہی نہیں کہہ رہا کہ جی ہم یہ ہلکے جو ہے وہ کھولتے ہیں کسی نے کہا میرے سے پوچھا کہ کے پی میں جی پی ٹی آئی پہ الزامات ہیں جو ہلکہ آپ چاہتے ہیں کھول دے پی ٹی آئی کا جو ہلکہ پی ٹی آئی نے جیتا ہے بلکہ میں کہتا ہوں پورے ملک میں آپ جو ہلکہ آپ چاہتے ہیں جو پی ٹی آئی نے جیتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں آدھے ہفتوں میں آدھے ہلکوں میں پی ٹی آئی کا ووٹ بڑھ جائے گا مجھے پشاور میں ایک ہلکہ کا پتہ ہے جہاں پہ ہمارے winning candidate مینا خان افریدی کو ساٹھ ہزار ووٹ پڑا وہ کم ہو کے انتالیس ہو گیا سمر بلور کا زیادہ ہو کے تینتیس ہو گیا وہاں پہ رک گیا کیوں رک گیا لیکن یہ فیکٹ بہت جگہ پہ ہے آپ کو پتہ ہے پجام میں بھی ہے اس کو fix تو کرنا ہے کہیں نہ کہیں بٹی صاحب بلکل کرنا ہے میں دونوں کی رائے سے دونوں میں سے اچھے پوائنٹس ہیں کہ اس میں ایک تو ہے کہ بلا وجہ جیسا معاشرہ تقسیم ہے ہم بھی تقسیم ہے اور مجھے اس تقسیم پر فقر ہے کہ liking اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے انسان کی اور ہم لیکن آپ کا opinion likes اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے نہیں نہیں میری بابا کمپلیٹ تو کرنے دے بابا رستو نہ بنے کمپلیٹ کرنے دے اکلا فقرہ تو ایک سر ایک liking اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے اور دوسری میری ایک رائے ہوتی ہے وہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے اس وقت بھی ہو سکتی آپ نے درنوں کی مخالفت کی تھی کی تھی نا ہم نے بڑی چیزوں کی مخالفت کی ہے پڑی صاحب ہاں تو کی تھی نا اب اب اس کے اس کے بدلے میں اس وقت پورا ایک اے وہ بھی تھے جو حق میں تھے آپ مخالف تھے تو آپ اب رائے ہے اسی طرح آٹی ایس اسی طرح فارم فوٹویر لیکن جب اب اس وقت ملک کو خدا کے لیے اب جب میں سوچتا ہوں اب میں بترین معاشی بوران ہے اوپر سے بترین سیاسی بوران معاشی بوران تب ہلوگا سیاسی بوران ہلو سیاسی بوران تب ہلوگا منڈیٹ چوری والا سب سے مین مسئلہ ہلوگا یہ تب ہلوگا جب گرینڈ ڈائلاغ ہوگا جب سارے بیٹھیں گے جب اپنی زدنے انائے اور جھگڑے اور غم و غصے ملک سے چھوٹے ہو جائیں گے تب آگے ہوگا اب لیکن ایک یہ کہنا کہ دو ازار اٹھارہ میں بھی وہی ہوا جو دو ازار چوبیس میں نہیں بھائی نہیں خدا کے لیے دو ازار چوبیس دو ازار اٹھائیس میں اگر کچھ ہو جائے اور اس سے بڑا ہو جائے تو پھر کرنا بھی دو ازار چوبیس تو اٹھارہ تو بچوں تھا یہ تو باپ ہوا جو ہوا اور بڑا ہوا وسیع پہ مانے پہ ہوا بہت چیزیں ایسی ہوئیں کہ جو کبھی نہیں ہوئیں لیکن یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں اسمبلیاں بند چکی ہیں اب کیا کرنا چاہیے اب خدا کے لیے آگے بڑھنا چاہیے متعلقہ فورمز کو اس میں فیصل کرنا چاہیے اگر دس پندرہ ہزار کی لیڈ آگے پیچھے ہوتی نا تو بھٹی صاحب کو شاید اتنی ٹینشن نہ ہوتی ہے ٹینشن ایسی ہو رہی ہے کئی لوگ پچاس پچاس ہزار ووٹوں سے جیتے ہوئے اور ان کو حرار بھی آیا ہے کاشی صاحب یہ ہو چکا ہے نا یہ دیکھیں میں یہ کہہ رہوں نا وٹ اباؤٹیزم سے اگر ہم نے نکلنا بھی ہے نا تو جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ مان کر تو چل سکتا ہے نا کہ کل کو کسی اور کے ساتھ میرے لیے زیادتی کی گئی امید ہے کہ انہوں نے سبق سیکھا ٹھیک ہے ایک 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 پوائنٹ اس کے بعد میں اللہ لیڈوں کا کہتے ہیں نا کاسم سوری ٹھیک ہے کتنی ہزار کی لیڈوں کی گئی رہا کی ساڑھے 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 تین سال سٹے تھی اور میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری جی ایک دوسری مثال دیں مجھے دوسری پیپر پر کون سا انگوٹھا لگتا ہے یہ والا لگتا ہے کاسم سوری کا پاؤں ساڑھے تین سال سٹے تھی ساڑھے تین سال سٹے تھی دوسری مثال دیں کیونکہ یا بھر میں آپ کو چالیس مثالیں دے سکتا ہوں بھائی کراچی میں دوستہ تین ان کے میں نام نہیں لے سکتا جب وہ عمران خان صاحب کے پاس پہنچے بنی گالا میں عمران خان صاحب نے ان کو کہا آپ کیسے جیتے بھائی تین دن بعد آپ کیسے جیتے بھائی میں لے لیتا ہوں بھائی ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ اب جو جیتے ہیں اس وقت کو تو عمران خان نے پوچھا اب وہ آپس میں پوچھتے پھر رہے ہیں تم ہی جیت گئے ہیں تم ہی جیت گئے ہیں دوسری بات اور یہ اب تو سوال یہ ہے کہ آپ نے جیت کی آئے ہو یا نہیں